صبح کے لگ بک چار بچ چکے ہیں اور سو میں سے نبے سے بھی زیادہ لوگ ابھی بھی سو رہے ہیں صبح اٹھنے والے دس میں سے نو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یا تو کسی ڈیوٹی پر جانا پڑتا ہے یا پھر جن کی گلتی سے آنکھ کھل گئی ہے یا پھر جن کو کوئی بس یا ٹرین پکڑنی ہے یا جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا جن کی فیملی میں کوئی بیمار ہے یا کسی طرح کی کوئی امرجنسی ہو گئی ہے لیکن سو میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو کہیں جوب نہیں کرتا جس کو کوئی ٹرین نہیں پکڑنی ہے اور جس کو کوئی امرجنسی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بندہ چار بجے اٹھ جاتا ہے سو میں سے جو یہ ایک بندہ ہے نا جو بینہ کسی کے جگہ ہے بینہ کسی مجبوری کے اپنی خوشی سے صبح کے چار بجے اٹھتا ہے اس میں اور باقی کے 99 میں کیا فرق ہے جرہاں سوچی ایک بار یہ بندہ بھی باقی لوگوں کی طرح صبح کی نیند کے آگوش میں رہ سکتا ہے یہ بندہ بھی رات کو دیر تک موبائل فون یوچ کر سکتا ہے یہ بندہ بھی دیر رات تک پارٹی کر سکتا ہے اور یہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو باقی کے 99 لوگ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں لیکن کر سکنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے میرے بھائی سو میں سے 99 لوگوں کو صبح جلدی اٹھنے میں مجھا کیوں نہیں آتا ہے بیکوز ان کو صبح کے ٹائم کو چھوڑ کر باقی کے پورے ٹائم میں مجھا آتا ہے دن بھر کپے لڑانے میں مجھا آتا ہے دن بھر ڈیڑھ دو جی بھی ختم کرنا ہے بس کوٹا ختم کرنا ہے یہی ٹارگیٹ ہے اس میں مجھا آتا ہے شام کو منڈلی بنانے میں مجھا آتا ہے بھلا صبح جلدی اٹھنے سے منڈلی پھر کیسے بنے گی کیونکہ صبح تو تمہارے سب یار دو سو رہے ہوں گے میرے دوست یہ جو سو میں سے یا دو سو میں سے جو ایک آدمی ہوتا ہے جو ہر مند ہر سیجن ہر دن صبح کے چار بجے اٹھتا ہے اس کو اکیلے رہنے میں کوئی ڈر نہیں لگتا اس کو شام کی منڈلیاں میس کرنے میں کوئی ڈر نہیں لگتا کیونکہ وہ فالتو کے مطلبی لوگوں کی منڈلیاں میس نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ آنے والے سمیں میں اپنے پیچھے ایک کار وہاں بنانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے یہ آدمی صبح جلدی اٹھنا اس لئے میس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ اپنے ڈریمز کو میس نہیں کرنا چاہتا یہ کیول ان کو ایک سپنا بنا کے زندگی ختم نہیں کرنا چاہتا یہ جو اکے دکے لوگ ہوتے ہیں جو صبح جلدی سوتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آنے والے سمائے میں صبح صبح اکفار میں چھپ کر آپ کے گھر آئیں گے اس کی سرکھیاں بنے گی ہیڈ لائنز پر راج کریں گے ان کی سوچ سکھ ان کی خوشی اور ان کا سیٹسپیکشن ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ان کو پانا نہیں چاہتے بلکہ ان کی سوچ بہت آقیق ہوتی ہے ان کے سیٹسپیکشن کا لیول اتنا اونچہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو ایک دن میں نہیں پانا چاہتے ان کو پانے کی جلدی نہیں ہے لیکن محنت کرنے کی جلدی ہے ان کو ریزلٹ آج نہیں چیئے بلکہ ان کو ریزلٹ چیئے پانچ سال یا دس سال بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا پرانی سوچ ہو گئی ہے یا پرانی کنسیپٹ ہو گئی ہے تو یہ آپ کی گلتی ہے ہمارے پوروچ جو بڑے بڑے ریشی مونی تھے وہ ایسی ایسی چیزیں خوز کر کے گئے ہیں جن کو آج بھی سائنٹسٹ مانتے ہیں اور ایسا کوئی گرنث نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صبح اٹھنا نقصان دیتا ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو نیند کا نقصان کروانا ہے پھر اس کو انلوک کرتے ہو اور پھر دھیرے دھیر ہے نا اس پہ انگلی چلاتے چلاتے فز جاتے ہو بھائی دو سو چار سو کی ایک گھڑی آئے گی جس میں ٹائم دیکھ سکتے ہو I know آئیڈیا پرانا ہے but this will work because موبائل ٹائم دیکھنے کے لئے اٹھاتے ہو نا لیکن اس میں پھر ہوتا کچھ اور ہی ہے کیونک ایک بار اٹھ کر کے دیکھو صبح جلدی کتنا سکون ہے صبح کی شانتی میں کتنی امید کی کرنے ہیں صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں کتنی ارجہ ہے صبح کے سمائے میں آپ اس طاقت کو محسوس کر سکتے ہو جو صبح کے شانت واتاورن میں ملتی ہے اور جو آپ کو پورے دن پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتے لیٹ اٹھنے پر اگر آپ پہلی چیز کو امیس کرتے ہو نا تو وہ ہے برمہانڈ کی وہ طاقت جس کو آپ کیول صبح محسوس کر سکتے ہو وہ طاقت جس سے یہ چاند ستارے بنے ہیں جس سے یہ دھرتی اور آسمان بنا ہے اور جس سے یہ سمند اور پہاڑ بنے ہیں سوچو وہ طاقت اگر آپ کے اندر ہے اور آپ اس کو اگر پہچان نہیں پا رہے ہو تو کتنا برا کر رہے ہو اپنے ساتھ اور اگر وہ آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ کتنا دھوان بچا سکتے ہو اس دنیا میں سوچو جو سپنے آپ نے دیکھ رکھے ہیں وہ سب کے سب پورے ہو جائے تو کیسا ہوگا سوچو آپ اپنے فیلڈ کے بادشاہ بن جاؤ تو کیا ہوگا میری آپ لوگوں سے چنوتی ہے کہ کیول اکیس دن کیول اکیس دن سوبہ جلدی اٹھ کر کے دیکھئے کیول اکیس دن سوبہ جلدی اٹھ کر کے دیکھئے بائیسوے دن آپ نا خود با خود سوبہ جلدی اٹھیں گے آپ کے شریر میں ایسا بدلہ ہوگا کہ آپ کا شریر خود با خود اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا سوبہ اور اگر کسی دن پھر گلتی سے لیٹ اٹھ گئے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے اس دن کیا میس کر دیا آپ سوبہ جلدی نہیں اٹھ کر کیا میس کر رہے ہو اس کو جاننے کے لیے آپ کو خود کوئی سوبہ جلدی اٹھ کر کے دیکھنا پڑے گا محسوس کرنا پڑے گا کہ بھئیہ ایسا کیا ہے آخر سوبہ کے سمائے میں اگر آپ نے سوبہ کا ایک گھنٹہ بھی میس کر دیا تو پھر چاہے باقی کی تئیس گھنٹے اس کو ڈھونڈتے رہو گے تو یہ نہیں ملنے والا وہ اینرڈی آپ کو نہیں ملنے والی پورے دن کسی انسان نے صحیح کہا ہے کہ اگر آپ اس ٹائم اپنا لنچ کرتے ہو جب آدھی سے زیادہ دنیا بریک فاسٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر ڈھنگ سے جی رہے ہو اپنے سپنوں کے لیے بہتر ڈھنگ سے محنت کر رہے ہو کیونکہ لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں 9 بجے تک پھر نہا دو کے 11 بجے تک بریک فاسٹ کرتے رہیں گے وہیں اگر کوئی انسان صبح کے 4 بجے اٹھتا ہے تو بھئیہ 11 12 بجے تو اس کے لنچ کا ٹائم ہو جائے گا سمجھ یہ بات کو لگے پڑے رہتے ہیں موبائل میں جیسے کوئی خدا ہی چل رہی ہو سونا نکلنے والا ہو رات کو 12 بجے 2-2 بجے تک بینہ کسی مطلب کے بینہ کسی مطلب کے موبائل کے اندر ہی زندگی سیمیت ہو کے رہ گئی ہے لگے پڑے ہو فون پر بات کرنے میں ویڈیو چیٹ کرنے میں جیسے ارجن پروسکار ملنے والا صبح ہوتے ہیں سب ختم ہو جائے گا سب تہس نہس ہو جائے گا یہ بابو گیری سونا گیری کبھی کام نہیں آنے والی یہ ویپ سیریج کہیں بھی کام نہیں آنے والی اپنے ماں باپ آپ کے ماں باپ نے ویپ سیریج دیکھ دیکھ کے آپ کو بڑا کیا ہے کیا یا پیسے کمائے ہیں کیا محنت کر کر کے پیسے کمائے ہیں خون پسینہ بہا کر پیسے کمائے ہیں ماں باپ کے کیا سپنے ہوتے ہیں کیول یہی نہ کی میرے نندے سے بچے کو سب کچھ حاصل ہو جائے اس کے سب سپنے پورے ہو جائے ماں باپ کے سپنے بچوں کے سپنوں میں ہی چھلگتے ہیں خوشی کے آنسو دیکھیں کبھی آپ نے دیکھنا چاہو گے تو پورے کر کے دکھاؤنا ان سپنوں کو جن کو آپ کے ماں باپ نے آپ کے چکر میں چھوڑ دیا یا پورے نہیں کر پائے پورا کر کے دکھاؤ ان سپنوں کو جن کو آپ پورا کرنا چاہتے ہو سپنے پورے ہونے میں کئی دن لگتے ہیں کئی مہینے لگتے ہیں کئی سال لگتے ہیں سپنوں کو ثابت کرنے پر صوبہ جلدی اٹھ کر تو آپ کل صوبہ ہی دکھا سکتے ہو نا جب اتنے بڑے سپنے پورے کر کے ثابت کرنا چاہتے ہو تو کیا صوبہ جلدی اٹھنا کل ثابت نہیں کر سکتے آپ اور اگر اتنی چھوٹی سی چیز کو اگر آپ ثابت نہیں کر پا رہے ہو نا تو سمجھ لینا کہ آپ کی willpower میں مجھے والی بات نہیں ہے انوشاشن کا پالن کرنا پڑتا ہے آپ کا من نہیں یہ کرنے گا لیکن پھر بھی اٹھنا پڑے گا مطلب اٹھنا پڑے گا کیونکہ آپ کو روٹین فولو کرنا ہے زیادہ دکھت ہو رہی تو دن میں جھپکی مار لینا وہ جسٹیفائیڈ ہے لیکن صوبہ تو اٹھنا پڑے گا بھائی میں آپ کو کوئی ٹائم نہیں بتاؤں گا کہ پانچ بجے اٹھو چار بجے اٹھو تین بجے اٹھو پر اگر آپ اپنے ماں باپ کے بعد اٹھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں صحیح ڈھنگ سے نہیں نبا رہے ہو یا پھر آپ کو بہت لگزری ملی ہوئی ہے یا پھر آپ ذمہ داری نبانا نہیں چاہتے ہو جو کام آپ رات کو دیر تک کر سکتے ہو اس کو اپنی habit بدل کر صوبہ جلدی میں ڈالو اس کا مزہ الگ ہے آپ کی عادت آپ کی ہے آپ بدل سکتے ہو اس کو wake up my dear wake up جاگو میرے دوست جلدی جاگو تاکہ آپ جلدی شروع کر سکو اور اگر جلدی شروع کرو گے تو اپنی منجیل تک بھی جلدی پہنچو گے انسان ادھکتر سپنے صوبہ ہی دیکھتا ہے اور جگ جاؤ گے نا تو ان سپنوں کے لئے کام بھی کرنا شروع کر دو گے اور اگر سوتے رہو گے تو نیند میں سپنے دیکھو گے ریل میں تو ہوں گے نہیں وہ صوبہ کا سماعی کیول اور کیول محنت کرنے کے لئے ہوتا ہے کچھ شروعات کرنے کے لئے بنا ہوتا ہے جتنی پلاننگ کرنی ہے نا وہ دن میں کرلو رات میں کرلو کسی اور سماعی میں کرلو لیکن صوبہ اٹھ کر کے نا کیول اور کیول کام کرنا ہے You have to become productive early morning Change your habits to change your life Change yourself to change the world آپ کے پاس unlimited choice ہو سکتی ہے لیکن life ایک ہی ہے اور وہ بھی limited ہے آپ کے سامنے بہت ساری سمجھیں ہو سکتی ہے لیکن ان کا انت ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ انت ہونا چاہیے جیت کے ساتھ صوبہ جلدی اٹھنا نہ کیول آپ کو active رکھتا ہے نہ کیول آپ کو زیادہ intelligent بناتا ہے بلکہ آپ کو زندگی چینہ سکھاتا ہے آپ کو nature کے اور زیادہ close لے کر آتا ہے کسی بھی بڑے انسان کا نام نہیں لے کر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں صوبہ جلدی اٹھنے کی willpower ہے تو آپ میں اس دنیا کو جیتنے کی طاقت ہے اگر آپ میں صوبہ بینا alarm کے جلدی اٹھنے کی power ہے نا تو آپ سے زیادہ powerful اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور پھر یہ آپ کی جو سمجھیاں ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں آپ کی اس power کے سامنے آج آپ کے بھلے ہی کتنے ہی اچھے دن چل رہے ہوں کتنے ہی satisfied آج آپ اپنی life سے ہوں گے لیکن بورے دن کہہ کے نہیں آتے ہیں اس لیے آپ کو آج سے ہی اپنے آنے والے بورے دنوں کے لیے اپنے آپ کو mentally emotionally اور physically strong بنانا چاہئے ہیں اگر جنگ ہونے سے پہلے پسینہ بہاؤ گے نا پسینہ بہا کر کے خوب عبیاس کرو گے تو جنگ میں خون بہانے سے بچ جاؤ گے اگر آج کے سمائے میں اپنے پورے سامرتھے کے ساتھ اپنی پوری لگن کے ساتھ اپنی پوری مانداری کے ساتھ اگر آپ جھٹ جاؤ گے تو آنے والے سمائے میں جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں کوئی ایک لکش نردارت نہیں کیا ہے تو اپنا وقت بلکل بھی نہ گمائیں کوئی بھی اپنی پسند کا ایک فیلڈ چوچ کریں اور اس میں پورا من لگا کر آگے بڑھتے جائیں اور اگر آپ کو نہیں پتا کیا آپ کو اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے تو بس ایک بات کو مند میں رکھ کر کے کوئی بھی اچھا گام شروع کر دو کہ آپ کو محنت کر کے دیش میں اپنا نہیں بلکہ دنیا میں دیش کا نام بھی کرنا ہے جائے ہند وندے ماترب